اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں حکیم محمد عرفان حاشی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کا خیر مخدم ہے آپ کا استقبال ہے آج ایک خاص ٹوپک کے ساتھ حاضری ہوئی ہے اور وہ ہے رکاوٹ رکاوٹ کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں رکاوٹ ایک ایسی پروبلم ہے اکثر لوگ اس کو فون کے اوپر کہا کرتے ہیں بتایا کرتے ہیں کہ جو رکاوٹ نہیں ہو رہی ہے یا ہو رہی ہے تو بہت کم ہو رہی ہے نائنٹی فائیف پرسنٹ لوگ اس چیز سے پریشان ہیں تو میں بتلا دوں ان کو کہ رکاوٹ کے لئے سب سے اہم جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیسی دوائیوں میں اس کا بہت پکا اور بہت ہی کارگر علاج موجود ہے شرط ہے کہ آپ کو علاج کرانا بھی آتا ہو یعنی آپ کو پرہیز بھی کرنا آتا ہو پرہیز کرنا ہے پرہیز کے ساتھ ساتھ اس کا بھی دھیان لکھنا ضروری ہے کہ ہم کھان پان میں کیا چیز لے رہے ہیں اپنے کھانے کے اوپر پینے کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینا ہے زیادہ اسموکنگ زیادہ ڈرنکنگ یا بہت زیادہ کسی چیز کو ڈیپلی سوچ لینا اس سے آدمی کی رکاوٹ کے اوپر بہت ہی بڑا فرق پڑ جاتا ہے مسانے کی گرمی بھی اس کے ایک وجہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو مطلعاتا چلوں کہ جب آدمی کو جو بات دھیان لکھنی ہے اس میں اہم چیز ہے مکھانا مکھانے کو اصلی گھین کے ساتھ پڑائی کیا جائے اور پھر اس کو دودھ کے ساتھ صبح اور شام میں استعمال کیا جائے اس سے ویڑیا گاڑا ہوگا گاڑا ویڑیا وہ جلدی نہیں نکلے گا دوسری چیز کھان پان کے اوپر دھیان لکھنا ہے کچھی سبزیاں کھانی ہیں ٹماٹر گازر کھیرہ جو سلاد میں چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ سب قسم کھائیں بہت ہی اچھا یہ اس کے فائدے اور بہت ہی اچھے اس کے نتائج ملتے ہیں تیسری چیز دوستو ایک بات جو خاص طور سے ہے وہ یہ ہے کہ گرم پانی سے جو نہانے والے لوگ ہیں ان کو میری صلاح ہے کہ گرم پانی سے وہ نہ نہائیں اس سے آپ کے لنگ کے اوپر بہت ہی بڑا اثر پڑتا ہے اور ایک چیز خاص طور سے اس کا دھیان لکھیں جو رکاوٹ کے مریض ہیں وہ انڈر ویئر اگر ہو سکے تو نہ پہنے اور اگر پہننا ہی ہے تو پھر بہت ہی ڈھیلا انڈر ویئر پہننے کی آپ کوشش کریں تاکہ رینس جو ہے آپ کا لنگ جو ہے وہ بلکل ایک دم کھلا کھلا رہے کیونکہ خدرت اس چیز کو اندر بھی بنا سکتی تھی جس کو دو گولی کہتے ہیں انڈپوش کہتے ہیں تو خدرت اس کو اندر بنا سکتی تھی لیکن خدرت نے اس کو باہر اس لیے بنایا ہے کہ خدرت کو پہلے سے پتا ہے کہ ان کو اندر بنانے سے ان کو ہوا نہیں ملے گی اور گرمی میں ان کو نہیں رکھنا ہے تو جتنا وہ ٹھنڈ میں رہیں گے اتنا ہی ان کے لیے فائدے مند ہوتا خاص طور سے اس کا بہت زیادہ ہم جہان رکھیں گے کہ کچھی سبزیاں ان کا سوپ بنا کے اگر آدمی استعمال کر لے میں سمجھتا ہوں کہ صبح کو دس بجے اور شام کے وقت میں چار یا پانچ بجے کے آج پاس دو وقتوں میں ایسے آدمی کو سوپ پی لینا چاہیے بہت بڑا بہت زمرتست فائدہ اس کا ملتا ہے اور ایک آخری چیز دوستو میں آپ کو بولنا چاہوں گا کہ دواؤں کا استعمال دواؤں کا استعمال کون سی دواؤں لینی ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے امساک کے لیے رکاوٹ کے لیے جو انگلیش دوائے ہیں کیونکہ ان سے نسو کے اندر بھی خطے پیدا ہوتی ہیں آپ ہارٹ پیشنٹ بھی بن سکتے ہیں ہارٹ اٹیک آدمی کو ہو جایا کرتا ہے تو ایسی چیزوں سے آدمی کو خاص طور سے بچنا چاہیے اس کا پورا پورا دوستو دھیان رکھنا ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں میرے پیٹ کی اصلاح صحیح ہے یا نہیں ہے یعنی میرے پیٹ کے اندر کہیں قبض تو نہیں ہے اگر قبض ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں قبض ختم ہوگا دوائیں اپنا کام پورے طور سے کریں گی قبض صحیح نہیں ہوگا پیٹ کے اندر قبض ہوگا دوائوں سے اور بھی زیادہ قبض بنتا چلا جائے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رکاوٹ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہوگی تو رکاوٹ کو اسٹرون کرنا ہے رکاوٹ کو مضبوط کرنا ہے اور آپ کو ٹائمنگ اپنی اچھی چاہیے تو پھر اس کے لئے دوستو یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کچھی سبجیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال اور گرم چیزوں کا کم سے کم استعمال الکوہل وغیرہ کو بالکل چھوڑ دیا جائے اگر رکاوٹ چاہیے تو الکوہل سموکنگ ان سب چیزوں سے آدمی کو دور رہنا ہے کیونکہ یہ چیزیں ویرے کو پتلا بنا دیتی ہیں اور صفائی کس کو کہتے ہیں کہ لنگ کے آس پاس جو بال ہوتے ہیں ان کو آدمی نیمیت روپ سے صاف کرتا رہے گا تو اس کے بہت اچھے نتیجے اس کو جہیں ملے گی حکیمہ نے اپنے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ہزار تلہ ایک طرف اور بالوں کی صفائی ایک طرف تو اس لئے بالوں کی صفائی جب تک آدمی کرتا رہے گا تو اس کو کچھ نہ کچھ فائدے اس کے اندر ضرور ملتے چلے جائیں گے ویریہ کو پتلا اگر ویریہ پتلا ہے اس کو گھڑا کیسے کرنا ہے اس کے لئے دوائیں ہوتی ہیں دوائیں کوٹنے پیسنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے دوائیں کو سکھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے اور دوائیں کیا لینی ہے کیا نہیں لینی ہے الگ الگ مزاز کے لئے الگ الگ لوگوں کے دوائیں ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ رکاوٹ کی سب دوائیں اور سب آدمی کے اوپر ہی کام کر جائے کرتی ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے آپ اپنے ڈاکٹر سے اپنے حکیم سے جس سے بھی آپ علاج کرا رہے ہیں اس کی صلاح کے بغیر دوہ آپ نہ لیں یہ میرا آپ کو مشورہ ہے کیونکہ آپ کے مزاد سے آپ کا جو حکیم ہوگا وہ واقف ہوگا پہلے اس سے آپ بات کریں گے ویڈیو کول پہ بات کر سکتے ہیں سامنے جا کے بات کر سکتے ہیں سامنے جانا اگر مشکل ہے آپ دور دراج میں ہیں کہیں پہ رہتے ہیں تو پھر ویڈیو کول پہ بات کر سکتے ہیں ویڈیو کول بھی نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سمپل کول پہ بات کر لیں اور پوری نوعیت اس کو پہلے بتائیں تاکہ پورا پکا علاج جس علاج کی ضرورت آپ کو واقعی ہے وہ علاج آپ کو دیا جا سکے ہماری دوائے دیش میں ویڈیش میں کہیں بھی مگا سکتے ہیں کوریئر کے ذریعے سے 8057920380 یہ ہمارا نمبر ہے اور یہاں سے الحمدللہ دوائیاں کوریئر کی جاتی ہیں ہوتی رہے گی آپ سب لوگوں سے دعا کی درخواست ہے ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں آپ سے انتظا ہے اور یہ ہم آپ سے نیت بھی رکھتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اللہ حافظ شکریہ شکریہ